اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم لوگ آج فیزکس کے یونٹ ون کا جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نیم ہے میرنگ انسٹرومنٹس یہ ٹاپک 1.6 ہے بک پر اور اس کا پیج نمبر 9 ہے اس پر ایڈیشن 2018, 2019, 2020 ٹاپک کا نیم ہے میرنگ انسٹرومنٹ اوکے جی بینا ٹائم ویسٹ کیے ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ایسے تمام کے تمام انسٹرومنٹس جو کہ فیزیکل کوانٹیز کو میر کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں ان کو میرنگ انسٹرومنٹس کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر لیندھ کو میر کرنے کے لیے مثال کے طور پر لیندھ کو میر کرنے کے لیے ہم لوگ جس انسٹرومنٹس کا یوز کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں میٹر رول ٹائم کو میر کرنے کے لیے جس کا یوز کرتے ہیں وہ کلوک ہے یا سٹاپ ووچ ہے دونوں میں ڈیفرنس اور دونوں کا کام ہم آگے ٹاپک میں ضرور یہ پڑھیں گے اسی طریقے سے میس کو میر کرنے کے لیے فیزیکل بیلنس یا الیکٹرونک بیلنس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور باقی دیگر انسٹرومنٹس بھی ہیں مختلف ویلیوز کو مختلف چیزوں کو میر کرنے کے لیے مختلف فیزیکل کوانٹیز کو میر کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے اوکے جی بینا ٹائم ویسٹ کیے ہم لوگ اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت ہماری بک پر ٹاپک ہے دا میٹر رول اوکے جی یہ ہمارا ٹاپک ہے ویسے تو یہ ٹاپک پیپر پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایس سچ امپورٹنٹ نہیں ہے میں جتنی بھی یہ چیزیں میرنگ انسٹرومنٹ کے حوالے سے بریف کروں گا یہ بچوں کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے بریف کروں گا شورٹ ٹو دی پوائنٹ موٹی موٹی باتیں بریف کروں گا that's it اور کچھ نہیں آپ کو ان ٹاپکس پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے there is no need to waste ٹائم on these ٹاپکس آپ کو آپ کو ان ٹاپکس کو شورٹلی لے کر چلنا ہے بریفلی نہیں لے کر چلنا تو موٹی موٹی باتیں ہم لوگ تین تین چار چار پانچ پانچ پوائنٹس ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میٹر رول جو ہے وہ سائنس لیب کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور مارکیٹ میں بھی یوز ہوتا ہے یہ وڈ پلاسٹک یا میٹل کا بنا ہوا ہوتا ہے ون میٹر لانگ ہوتا ہے جو کہ ہنڈرڈ سینٹی میٹر کی ڈویجن میں مشتمل ہوتا ہے اور اس پہ فورٹی انچیز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ ہم لوگ اس کو ڈسٹنس کو میر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا لیسٹ کاؤنٹ جو سمالیسٹ ریڈنگ ہے جو یہ میر کر سکتا ہے وہ ون میلی میٹر ہے لیسٹ کاؤنٹ از ایکوار ٹو ون میلی میٹر ہے ٹھیک ہے لیسٹ کاؤنٹ سے مراد ایسی کوانٹٹی جو کہ ایک انسٹرومنٹ آسانی سے میر کر سکے وہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے ہے اسی سے مطلقہ ٹوپک ہے سب سے پہلے یہ بھی لینث میرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی لینث میر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پلاسٹک یا میٹل کا ہوتا ہے سٹریپ ہوتی ہے یہ لانگ ٹھیک ہے جو کے پلاسٹک یا میٹل کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کی لینس جو ہے وہ ٹین میٹر ٹونٹی میٹر ٹھیک میٹر ایون کے ہنڈر میٹر تک بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر سینٹی میٹر اور انچز میں سکیل جو ہیں وہ منشن کی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ زیادہ تر کار پینٹر وغیرہ یا بلیک سمیت کے پاس یہ پایا جاتا ہے بس یہ پوائنٹ آپ نے یاد کرنے ہے یہ ٹاپک اتنا کافی ہے اس میں اور فردر انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے جی نیکس پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ورنیر کیلپر ورنیر کیلپر کیا ہے جی یہ بھی لینث میرنگ انسٹرومنٹ ہے جس کا لیسٹ کاؤنٹ سب سے چھوٹی لمبائی جو یہ میر کر سکتا ہے وہ 0.01 سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے ہم نے اوپر ڈسکس کیا جو ہمارا میٹر رول تھا وہ 1 میلی میٹر تک میر کر سکتا تھا یہ لیکن یہ 1 میلی میٹر میں اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ آجاتا ہے 0.1 میلی میٹر تو یہ 1 میلی میٹر کے بھی دسویں حصے 10 ویلی اوف ویلی میٹر it can be it can میر such smallest ویلی تو اس پرپس کے لیے ہم لوگ ورنیر کیلی پر کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ بہت ہی اچھا انسٹرومنٹ ہے چھوٹی ویلی کو میر کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت موجود بھی ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں بریف کرتے ہیں it is called ورنیر کیلی پر یہ ہمارے پاس موجود ہے جی اس وقت جو آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم لوگ ورنیر کیلی پر بولتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنا زیادہ آسان ہو جائے ٹھیک ہے ابھی آپ کی سکرین پر آپ کو جو انسٹرومنٹ دکھائی دے رہا ہے اس کا نام ورنیر کیلی پر ہے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کرتے ہیں یہ جہاں پر میں پن پوائنٹ کر رہا ہوں اس آرہی ہے اس کو بولتے ہیں ورنیر سکیل آف دا ورنیر کیلی پر ٹھیک ہے یہ مین سکیل ہے یہ ورنیر سکیل ہے یہ جو نیچے دو نظر آرہے ہیں میں ان کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں یہ دو ہیں ان کو بولتے ہیں ایکس ٹرنل جاز یا آوٹر جاز نظر آرہے ہیں آپ کو یہ والے ان کو ان ر جاز بھی کہتے ہیں یا ان ٹرنل جاز بھی کہتے ہیں یہ چھوٹی سے چھوٹی ویلیوز کو میرے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کی میرے پاس کوئی ایک چیز ہے یہ جو پین میرے ہاتھ میں پکڑا سے اکوموڈیٹ کروں گا ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہو گا ریڈنگ کیسے لی جاتی ہے وہ ہم لوگ پھر کسی ٹاپک میں پڑھیں گے ابھی موٹی موٹی باتیں پڑھ رہے ہیں تو ایکسٹرنل جاز میں ایکسٹرنل ڈائیامیٹر اور اگر اسی ڈککن کا ہمیں انٹرنل جاز فائنڈ کرنا ہے تو میں یہ جو انٹرنل اس کے جاز ہیں اس میں لے جاؤں گا تو اس طرح سے میرے پاس انٹرنل ڈائیامیٹر بھی اس کا فائنڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے انٹرنل ڈائیامیٹر اور اس طرح سے ایکسٹرنل ڈائیامیٹر اس کا فائنڈ کیا جاتا ہے یہ بہت ہی کارامد انسٹرومنٹ ہے زیادہ تر سپیر پارٹس والی شاپ پر یہ اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ انجن کے سپیر پارٹس وہاں سے ملتے ہیں تو وہ ان کے ڈائیامیٹر وغیرہ کو دیکھنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے سٹوڈنٹس کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان لیکچر سے مستفید ہو سکیں تینک یو سو مچ اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بخوپی سمجھ میں آیا ہوگا کسی بھی قسم کی کیوری کے لیے کسی بھی قسم کی پرابلم کے لیے جس کا نام بتا لگ رہا ہو آپ کومنٹس میں اپنے کو ڈاؤن کر سکتے ہیں انشاءاللہ ویری سون آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور کائنڈ لی آگے فردر اپنے فیلوز کو بھی چینل کو سبسکرائب کرنے کے بارے میں کہیں اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک سٹوڈنٹ کی بھی ہم لوگ سٹیڈی کے حوالے سے ہیلپ کرنے میں سکسیس فل ہو جاتے ہیں تو ہمارے چینل کا مقصد پورا ہو جائے گا اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی لائس نہیں ہوگا اللہ تعالی سب کو جزا دینے والا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ